اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و صلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و صلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلا آلک وآسحابکا یا سیدیا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکا یا رحمتا للعالمین وعلا آلک وآسحابکا یا شفیع المزنبین نحمده ونسلیم ونسلیم علی سیدنا ومودانا محمد رسوله النبی جل امین المکین الحنیل الكریم الروف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلكم یوحا علی انما الہکم الہ واحد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایوکم مسلی اوکمہ کال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی القریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ الْمِنَ الشَّاهِلِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے دو جہان ہے اور کروں تیرے نام پہ جان فیدہ نہ بس اک جان دو جہان فیدہ دو جہان سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہان نہیں حمد و صلی اللہ کے بعد لائق صد احترام موزز و محتشم علماء زیبقار مہمانان گرامی عزیز طالبہ حاضرین و سامعین اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے ہم سب یہاں جمع مسجد تاجدار مدینہ میں آج کی اس عظیم الشان محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر حاضر ہیں دعا کریں اللہ تبارک و تعالی یہ تمام انتظام و انسرام اور ہم سب کی حاضری و شرکت اپنی بارگاہ میں قبول و منصور فرمائیں میں اپنی طرف سے شکر گزار ہوں محترم علامہ حضرت کاری محمد عمران ندیم صاحب دامت برکات حکم العالیہ کا آپ کی پوری ٹیم کا جملہ منتظمین کا جنہوں نے مجھ ناچیز کو چند کلمات کہنے کے لیے یہاں موقع دیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کے اس ماہ مبارک کے صدقے سے ظاہری و باطنی فیوزات و برکات نصیب فرمائیں اب حضرت نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ ساڑھے آٹھ بجے خطاب شروع کروانا تھا انہوں نے کروا دیا اور انہوں نے فرمایا بھی یہ تبدیلی ہم اس سال سے کر رہے ہیں اب یہ میرا نصیب کہ اس تبدیلی کا تجربہ میرے اوپر کیا انہوں نے وقت کی پابندی والی تبدیلی تو لہٰذا اب ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی انہوں نے وقت پہ شروع کروا دیا اب اگر وقت پہ ختم نہ ہو تو وہ میں پہلے آپ ورز کر رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں یہ نہیں اور میں نے کونسا یہاں رہنا ہے کہ آپ مجھے پکڑیں گے کچھ پوچھیں گے علماء آتے ہیں وہ جو بھی کہہ کے چلے جائیں جو بھی کر کے چلے جائیں تو خیر اچھی بات ہے وقت کی پابندی ضروری ہے اور ہم لوگوں کو اگر یہ یقین ہوگا کہ ہمارا پروگرام وقت پہ شروع ہوگا وقت پہ ختم ہوگا تو یقیناً ہماری مجالس کے احوال بہتر ہو سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خدمت دین کی توفیق ادا فرمائے میں ابھی آتے ہوئے دو موضوع میرے ذہن میں تھے کہ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کروں گا تو میں نے یہاں دیکھا کہ چونکہ طلبہ کثیر تعداد میں موجود ہیں تو میں نے آپ کی مناسبت سے پھر اس موضوع کا انتخاب کیا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو میں بشر ہونے میں ظاہراً تمہارے جیسا ہوں یوحا علیہ مگر ایک فرق بھی ہے میری طرف وہی کی جاتی ہے اَنَّمَا اِلَا حُکُمْ اِلَا ہُوَا حِدْ بے شک تمہارا اور میرا الہ ایک ہی ہے اس آیت مبارکہ کے چند نکات کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی جملہ ہو بات ہو لفظ ہو اس کا کہنے والا بدل جائے تو معنی بدل جاتا ہے اگر ہمارے امام صاحب نواز پڑھائیں سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں سے وہ آجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہیں کہ بھئی میں تو بہت گناہگار آدمی ہوں بس آپ کی محبت ہے کہ آپ میرا عدب کرتے ہیں احترام کرتے ہیں ہاتھ بھی چومتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں کوئی نادان آدمی پہلے دن ہی آیا ہو اس مسجد میں نماز پڑھنے وہ باہر نکل کر واویلہ مچانا شروع کر دے وہ کہے جی تو اس مسجد کا امام گناہگار ہے گناہگار کے پیچھے نماز پڑھنا کہاں سے جائز ہے کہاں سے اولا ہے یہ تو امام بدلو کسی نیک آدمی کو امام مقرر کرو تو وہ سارے محلے کو پورے بازار کو جمع کر لے شور شرابہ کرے لوگ اسے کہیں گے بھی ٹھہرو ذرا تحمل کرو تم یہ بتا دو کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے پھر ہم بعد میں فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ انہیں جواب دے بھی میں نے نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ میں نے دیکھا نہ میرے پاس کسی گناہ کا ثبوت ہے بلکہ وہ مسجد میں بیٹھ کر خود اپنی زبان سے یہ کہہ رہے تھے تو مسلح پر بیٹھ کر کوئی آدمی بات کر رہا ہو تو میں اسے یقین نہ کروں تو اور کیا کروں تو لہٰذا اپنے اقرار کے بعد تو کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں رہتی تو وہ خود کہہ رہے تھے کہ میں گناہ گار ہوں پس ثابت ہوا کہ وہ گناہ گار ہے تو وہ سارے آدمی جو جمع ہوئے ہوں گے وہ کہیں گے چلو بھئی جمع تو ہو گئے اب ایسا کرو چندہ جمع کرو کسی پاگل خانے سے اس کا علاج کروایا جائے جسے اتنا سمجھ بھی نہیں ہے کہ ایسی بات کوئی خود کرے تو معنی اور ہوتا ہے اور کوئی سن کر اسے عقیدہ بنا لے اسے نظریہ بنا لے اسے حقیقت سمجھ لے اور اس کا پرچار شروع کر دے اس کا واویلہ شروع کر دے تو معنی وہ نہیں رہتا اس کا معنی بدل جاتا ہے یہ ریپیٹ تھوڑی کم کریں سپیڈ اور آگے جائے گی اب اس کے برعکس کرنے یہاں سے کیا پتا چلا وہ کہیں گے کہ آجزی اور انکساری کی بات خود کریں تو اچھا لگتا ہے کوئی اور کرے تو یہ جائز بھی نہیں اپنی آجزی خود بیان کی جاتی کوئی دوسرا بیان نہیں کرتا ہے یہی بات جو امام صاحب کوئی بھی آدمی کہے عالم کہے مفتی کہے کوئی پیر کہے شیخ کہے کوئی آدمی کہے اپنے موں سے کہے تو معنی اور ہے سن کر کسی اور نے اسے حقیقت مان کر نظریہ بنا کر اس کا پرچار شروع کر دیا تو معنی بدل گیا اب اس کے برعکس آجائے اگر کوئی آدمی کہے وہ امام صاحب ہی کہیں وہ کہیں یہ دیکھو میں بہت نیک متقی پریزگار آدمی ہوں پانچ وقت کا نوازی تحجد گزار کاریے پران تلاوت کرنے والا خبردار میرا عدب تم پر لازم ہے میرے ہاتھ بھی چومو عدب بھی کرو میری طرف پشت بھی نہیں کرنی میری نافرمانی بھی نہیں کرنی یہ باتیں سن کر سننے والے کیا سوچیں گے وہ کہیں گے بے شک یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ یہ نیک بھی ہیں متقی بھی ہیں پریزگار بھی کاریے قرآن بھی ہیں عالم دین بھی ہیں یہ ساری باتیں بجاہ ہیں لیکن ایسی بات انہیں اپنے موں سے کرنی نہیں چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ سننے والے کو گمان ہو رہا ہے کہ یہ کہیں تکبر تو نہیں سننے والے کو گمان ہو رہا ہے کہ یہ کہیں خود نمائی اور خود پسندی تو نہیں لیکن اگر یہی بات اہلِ علاقہ کہیں طلبہ کہیں مقتدی کہیں ماننے والے کہیں وہ کہیں ہمارا امام بہت نیک ہے متقی ہے پریزگار ہے اللہ والا ہے ان کو بھی جا کر کوئی کہے گا بھی یہ آئندہ اس طرح کا بیان نہیں کرنا اس سے معاشرے میں تکبر پھیل رہا ہے اب معنی تکبر کا نہیں اب معنی کیا ہے یہ تو اس امام صاحب کی مقبولیت ہے یہ اس کی شان ہے یہ اس کی عظمت ہے ان کا مقام ہے کہ لوگ ان کے بارے میں یہ تاثر رکھتے ہیں تو تب اسے اس کے مقام اور مرتبے پر محمول کیا جائے گا تو دوستانِ محترم حاضرینِ محتشم یہاں سے ایک اصول سامنے آ رہا ہے کہ دنیا کا ثابتہ ہے عقلِ سلیم کا بھی یہی طریقہ ہے کہ جب آجزی اور ان کے ساری کی بات کرنی ہو جب دوازور اب عدیشت کا اظہار کرنا ہو ایسے کلمات ایسی باتیں کوئی اور نہیں کرتا خود کی جاتی ہیں لیکن جب شان کی بات ہو اسمت کی بات ہو مقام کی بات ہو تب اپنے موں سے کی جائے تو بظاہر معجوب لگتا ہے اور کوئی اور کرے تو اسے قابلِ تعریف سمجھا جاتا ہے اب بلا تشبیح اور بلا مثال اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں تو آئے گا بہت کچھ اس میں تیس پارے ہیں ایک سو چودہ سورتیں ہیں چھہزار چھہ سو چھہ سٹھ یا کموں بیش آیات ہیں اے حبیب ہوگا تو سب قرآن میں ہوگا سبھی میرا کلام لیکن وہ جو میں نازل کروں گا وہ سارا نہ تو میرے کہنے کا ہے نہ وہ سارا تیرے کہنے کا ہے کچھ وہ ہے جو یا یوہ ناز کہہ کر میں کہوں گا یا یوہ اللہ زین آمانو کہہ کر میں کہوں گا اور کچھ وہ ہے جو آئے گا تو قرآن میں کلام کا حصہ ہوگا جبرائیل بھی اترے گا وہی بھی آئے گی پر حبیب وہ باتیں میں نہیں کروں گا وہ کل کہہ کر تیری زبان پاک سے کرواؤں گا عقل سلیم رکھنے والے سمجھ جائیں گے لکھا تو قرآن میں ہے پر بات خدا کرے تو معنی خدا کی شان کے لائق ہوگا اور مصطفیٰ سے کروائے تو معنی مصطفیٰ کے حسبحال ہوگا لوگوں نے انہی باتوں کو جھگڑے مناظرے کا موضوع بنا کر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر معذلہ تنقیز شروع کر اب آئیے پورا قرآن پڑھ لیں جہاں کہیں بات آئی کوئی آجزی اور ان کے ساری کی یا کہیں بات آئی اپدشت کی دیکھیں رب کی بارگاہ میں بندہ اپنی اپدشت کو جب ظاہر کرتا ہے تو رب تعالیٰ کو بندگی میں آجزی پسند ہے ان کے ساری پسند ہے توازو پسند ہے تو اظہار اپدشت کے لیے یا تعلیم امت کے لیے جب بھی ایسی کوئی آیات آئیں رب تعالیٰ نے قرآن میں بھیجی مگر فرمائے حبیب میں نہیں کہوں گا کل کہہ کر تیری زمان پانک سے کرواؤں گا اب ہر ایک کا ایک پس منظر ہے ایسے ہی جبرائیل آگئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں قل لا قول لکم اندی خزائن اللہ سبب کیا تھا کافر آتے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے کچھ مال دے دیں بکریان دے دیں کچھ مجھے کھانے پینے کی اشیاں دے دیں درہم اور دینار دے دیں اللہ نے فرمایا حبیب یہ یہ دین ہے کوئی پارٹی تو نہیں ہے کہ پیسے لیں اور آ جائیں ایسے تو نہیں چاہیے ان کو ویسے تو ہر شیئے کے مالک آپ ہیں لیکن یہ جس طریقے سے آ کر بات کر رہے ہیں ان کے لیے کرا جواب ہے ان کے لیے جواب ہے انہیں بتا دیجئے میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے نہیں رکھے ہوئے میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اب اگر کوئی اس آیت کو عقیدے کی بنیاد بنا لے اور اس پر عقیدے کی بنیاد رکھتے ہوئے کہے کہ مصطفیٰ کسی شے کے مالک نہیں تو پھر اگر یہ قرآن ہے تو پھر اِنَّا اَعْتْوَئِنَا قَلْ قَوْسَرْ کا مانا کیا ہوگا پھر بابا جدہ کا آئلن فاغنا اس کا مانا کیا ہوگا اس کا مانا کیا ہوگا وہ تو جو آقا علیہ السلام پر رب کی عطائے ہیں پھر اس کا مانا کیا ہوگا تو قرآن میں تضاد تو ہو نہیں سکتا تو پتا چلا وہ بات کی تو کسی اور کے لیے تھی کسی اور پس منظر میں تھی یہ بات ہے تو کسی اور کے لیے ہے کسی اور پس منظر کے لیے ہے سمجھنے والے سمجھ جائیں گے لکھا ہوا تو قرآن میں ہے پر وہ کہے تو مانا اور ہوگا مصطفیٰ سے کہلوائے تو مانا اور ہوگا ایسے ہی کافر آتے ہیں اچھا آپ نبی ہیں بتائیں میں نے آج صبح کیا کھایا ہے بتائیں میرے پیٹ میں کیا ہے بتائیں میرے گھر میں کیا ہے وہ آ کر اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں آقا علیہ السلام سے آ کر غیب کی باتیں پوچھتے تو اللہ نے فرمایا حبیب غیب تو آپ کو میں نے عطا فرمایا مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَنِ لیکن یہ کیا طریقہ ہے ان کو ایمان چاہیے یا تیرا امتحان چاہیے یہ آ کر امتحان لینا شروع کر دیتے ہیں یہ بتائیں تو مانیں گے یہ بتائیں تو مانیں گے دین میں فقط اسی کے لیے دروازہ کھلا ہے جو مال دیکھ کر نہ آئے تیرا جمال دیکھ کر دین میں آئے دین کا دروازہ ایمان کا دروازہ فقط اسی کے لیے کھلا ہے جو تیری بارگاہ میں وہ آئے جسے امتحان نہیں ایمان کی خیرات چاہیے اسے وہ پوچھے تو اسے بتا دینا اور جب کبھی آقا علیہ السلام نے غیب کا اظہار فرمانا چاہا تو پھر سب کی عقل ٹھکانے آگئی پھر تو مصطفیٰ نے نصب بھی بتا دیئے پھر تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد ٹھکانے بھی بتا دیئے پھر تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو زیادہ کو یہ کہہ کر نکال دیا اخرج یا فلانو انہ کا منافقن تو آقا علیہ السلام نے جب علم غیب کا اظہار فرمایا تو اس کی مثالیں بھی موجود ہیں مگر یہ جو قرآن میں بات کی یہ کل کے ساتھ اے حبیب آپ کہہ دیجئے تو آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے ایسی بہت ساری باتیں کروائی گئیں مگر آئیے اس نکتے کو سمجھ لیں اسی اصول اور ذابطے کو ذہن میں رکھ لیتی ہے کہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ جب کبھی کسی منکر کو جواب دینا تھا کسی مطرس کو جواب دینا تھا تب اللہ نے ایسی باتیں قرآن میں کی ایسی باتیں اللہ نے قرآن میں تو کی لیکن قرآن میں یہ سب باتیں جو آئیں تو اللہ نے کل کہہ کر زبانِ مصطفیٰ سے کروائیں خود نہیں کی اللہ نے فرمایا حبیب یہ تیرے کرنے کی ہیں آپ کرتے رہیے لیکن دیکھنا جو میرے کرنے کی ہیں جب میں وہ کروں گا تو سارا قرآن ہی تیری شان سے بھر دوں گا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آجزی کی بات تیری زبانِ پاک سے انکساری کی بات تیری زبانِ پاک سے اب عدیشت کی بات تیری زبانِ پاک سے بندگی کا اظہار تیری زبانِ پاک سے تعلیمِ امت کے لیے کوئی باتیں وہ تیری زبانِ پاک سے لیکن دیکھنا تو صحیح جب ہوگی تیری شان کی بات جب ہوگی تیری عصمت کی بات تیرے مقام کی بات تیرے علم کی بات پھر آپ چپ رہنا جبرائیل کو بھیج کر میں سارا قرآن تیرے فضائل سے بھر دوں گا حبیب جب تیرے چہرہِ انور کی قسم اٹھانے کا وقت آئے گا پھر میں کل کہہ کر تیری زبان سے نہیں کر کرواؤں گا پھر وَدْ دُحَا کہہ کر تیرے چہرے کی قسم میں خود اٹھاؤں گا وَدْ دُحَا وَلْ لَيْلِ اِزَا سَجَا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تیری عصمت کی بات ہوگی تو ظلفِ امبری کی قسم اٹھانے کے لیے وَلْ لَيْ لِي ازَا سَجَا میں کہوں گا جب تجھے عطا کرتا خزانوں کی بات ہوگی تو فَوَجَدَكَ آئِلَن فَاغْنَا یہ میرا بیان ہوگا یاسین میں کہوں گا تاہاں میں کہوں گا تیری چادرِ مبارک کی قسمیں یا ایوال مدسر کہہ کر میں اٹھاؤں گا تیری کملی کا ذکر کرنا ہوگا یا ایوال مسمل میں کہوں گا حبیب تیرے فصائل اور عصمت کا بیان یہ میں کروں گا تعلیمِ امت کے لیے جب اظہارِ بندگی کرنا ہوگا وہ میں نہیں کل کہہ کر تیری زبانِ پاک سے گرباؤں اب لوگوں نے انہیں باتوں پر مناظرہ کر لیا بھی لکھا ہوا ہے قرآن میں بھئے لکھا ہوا تو ہے لَا عَدْرِ مَا يُفَعْلُ بِي وَلَا بِكُمْ لکھا ہوا تو ہے مگر کیا حضور نے نہیں بتایا قبر میں کیا ہوگا کہ آقا علیہ السلام نے یہ سوال اور جواب کس نے بتائے یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے کس نے بتائے قبر کے احوال بھی مصطفیٰ نے بتائے آخرت کے احوال بھی مصطفیٰ نے بتائے لیکن ادھر قرآن میں کہلوانا تھا کسی مقصد کے لیے تھا ہر شئے کا ایک پس منظر ہے اسے پڑھ لیجئے مگر اصول یہ سامنے آیا کہ جملہ ایک جیسا ہوتا ہے کہنے والا بدل جائے تو معنی بولیے معنی بدل جاتا ہے اب دوسری بات اس پہ آجے کہ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ جو کہلوایا گیا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں میں تمہاری مصل بشر ہوں یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کا پس منظر کیا ہے اس کا بیک گرون دیکھیں کیا ہے کس حکمت کی وجہ سے یہ کہلوایا گیا ہے تو اس زمن میں آلہ حضرت مجد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی انہوں نے ایک جملے کے اندر اس آیت کی تفسیر بتا دی فرمایا یہ آیت اظہار بشریت کے لیے نہیں نفی علوہیت کے لیے ہے اب دو لفظ ہیں سارا کچھ سمو دیا اسی کے اندر فرمایا یہ آیت اظہار بشریت کے لیے یہ لفظہ بھی یاد کریں آپ طلب آئیں یہ آیت اظہار بشریت کے لیے نہیں بلکہ نفی علوہیت کے لیے ہے معنی کیا ہے یہ آیت یہ بتانے کے لیے نہیں اتری کہ میں بشر ہوں یہ آیت یہ بتانے کے لیے اتری ہے کہ میں خدا نہیں ہوں میں الہ نہیں ہوں میں معبود نہیں ہوں انما الہ کم الہ واحد میری بشریت کے موجزات کو دے کر مجھے خدا نہ سمجھنا خدا میرا بھی وہی ہے جو تمہارا ہے میرے کمالات بشریت کو دیکھ کر مجھے معبود نہ بنا لینا معبود میرا بھی وہی ہے جو تمہارا ہے میرے مجزات کو فسائل کو خسائل کو خسائس کو دیکھ کر مجھے خدا نہ سمجھ لینا میں خدا نہیں ہوں خدا میرا بھی وہی ہے جو تمہارا ہے تو علیہ حضرت نے فرمایا یہ آیت نفی علوہیت کے لیے اتری ہے اچھا کوئی کہے گا بھی کیسے ایسے کہہ دیا ہے بھئی ایسے نہیں کہا اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر آپ اسے ایسا ویسا بنا دیں مگر اس کی گہرائی میں اتریں آپ بتائیے یہ بیٹا آپ کھڑے ہو آپ آپ کھڑے ہو یہ ہمارے سامنے نوجوان ہیں ماشاءاللہ داڑی بھی سر پہ ٹوپی بھی یہ داڑی دیکھ کر ہر ایک کو نظر آ رہی ہے بولیے کیا یہ ثابت کرنے کی ضرورت پیش آئے گی کہ میری داڑی ہے جی کیوں اس لیے کہ سب کو نظر آ رہی ہے تو جو حقیقت مسلمہ ہو اور ہر ایک کی آنکھ کے سامنے ہو اسے نہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے نہ جتانے کی ضرورت نہ مناظرے کی ضرورت نہ بحث کی ضرورت نہ دلیل کی ضرورت ہم یہاں پر بیٹھے ہیں رات کا وقت ہے محفل مناکد ہو رہی ہے کیا کبھی آپ نے دو لوگوں کو سنا وہ جھگڑا کر رہے ہوں ایک کہے رات ہے دوسرا کہے نہیں دن ہے تو رات والا دلیل دے بے سورج ڈوب گیا ثابت ہوا کے رات ہے بہت سارے بندے سو گئے بھابڑا شریف کے ثابت ہوا کے یہ رات ہے اندھیرہ ہے باہر گلی میں ثابت ہوا کے رات ہے اس طرح کے دلائل سے رات کو کبھی ثابت کرنے کی ضرورت پیش آئی کیونکہ یہ ایسا اوپن فیکٹ ہے ایسی بدی ہی حقیقت ہے جو ہر آنکھ کے سامنے ہیں ہر ایک کو نظر آ رہی ہے تو جو حقیقت ہر ایک کو نظر آ رہی ہے وہ تو ڈیبیٹیبل نہیں ہوتی اس پر مناظرہ نہیں اس پر بحث نہیں اس پر سوال نہیں اس پر جواب نہیں اس پر کسی کو ابحام نہیں اس پر کسی کو کوئی شبہ نہیں تو جو حقیقت ایسی کھلی حقیقت ہو ہر آنکھ کے سامنے ہو وہ تو کبھی نہ بتائی جاتی ہے نہ سمجھائی جاتی ہے نہ دلیل کی ضرورت ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں مسجد ہے اب کسی کو مغالطہ ہے کہ یہ بازار ہے وہ گلی سے باہر تو بازار ہے گلی کے باہر کھڑا ہوا کہے نہیں یہ مسجد ہے مسجد کے اندر آنے والے میں کبھی کہا کہ یہ بازار ہے کیونکہ یہ اتنا کھلی حقیقت ہے کہ ہر آنکھ کے سامنے ہیں ہر کوئی دیکھ رہا ہے ہر کوئی جانتا ہے ہر کوئی مانتا ہے تو مجھے آپ بتائیے جو حقیقت ہر آنکھ کے سامنے ہو جو حقیقت ہر ایک کے لیے مسلم ہو جو اشحہ ہر ایک کو نظر آ رہی ہو اسے کبھی کوئی نہ بتاتا ہے نہ جت لاتا ہے نہ دلیل دیتا ہے تو بشریت کہتے ہیں اس جسم کو سر سے پاؤں تک جو انسان کا جسم ہے یہ کہلاتا ہے بشریت یہ جسد بشری ہے اسی اللہ نے آگ پانی ہوا مٹی کے ساتھ مل ملا کے بنایا انہی خالکوں بشرا مٹی پانی یہ جو ملایا گوشت گوشت بن گیا یہی بشر ہے تو بشریت مصطفی کیا کوئی ڈھکی چھپی شہے تھی جس کے لئے ضرورت پیش آئی ہوگی کہ ساتھ آسمان پار سے جبرائیل کو بھیجا جائے وہ وحی لے کر اترے قرآن کی آیت لے کر آئے اور آ کر اسی معاشرے میں بشریت مصطفی کا اعلان کرتا پھرے کہ جس معاشرے کے سامنے ہے وجود مصطفی جس معاشرے کے سامنے ہے بشریت مصطفی جس معاشرے کے سامنے ہے پیکر جسد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ارے وہ اہل معاشرہ میری آقا کا جسم مبارک ان کے سامنے بشریت ان کے سامنے آزائے مقدسہ ان کے سامنے ولادت بھی ان کے سامنے گھرانا ان کے سامنے خاندان ان کے سامنے اباؤ اجداد ان کے سامنے پیکر مبارک ان کے سامنے چلنا پھرنا ان کے سامنے سونا جاگنا ان کے سامنے کھانا پینا ان کے سامنے اولاد و ازواج سامنے قبیلہ خاندان سامنے تجارت اور معاملات سامنے سب کچھ کھلی حقیقت سے دیکھنے کے باوجود اس معاشرے میں کیا ضرورت پیش آئی ہوگی کہ جبرائیل اترے قرآن لائے آ کر ثابت کرتا بھی رہے کہ میں تمہارے جیسا بچر ہوں یہ کیا ضرورت پیش آئی ہوگی کہ قرآن آ کر ثابت کرے حبیب آپ کہہ دیں میں تمہارے جیسا ہوں یہ تو آیت کا آنا بتا رہا ہے اگر تو سبھی کو محض یہی لگتا تھا کہ کوئی فرق نہیں ہمارے جیسے ہیں اگر سبھی کو دیکھنے کے بعد یہی لگتا تھا کہ ہمارے جیسے ہیں تو پھر یہ بات کیا کسی کے آ کر بتانے کی ضرورت تھی پھر یہ بات جبرائیل کے سمجھانے کی ضرورت تھی آپ بیٹھے ہیں محفل ملاد میں میں کہوں جی میں کراچی سے آیا ہوں میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ مسجد کے اندر بیٹھ کر ملاد منا رہے ہیں آپ کہیں گے حضرت کوئی کرنے والی بات کریں یہ تو بچے بچے کو بتا ہے کہ یہ مسجد ہے اور یہاں محفل ملاد ہو رہی ہے یہ کوئی ایسی چھپی ہوئی بات تو نہیں کہ جو نکتہ ہے کہ آپ نکال کر بتائیں گے تو پتا جلے گا ورنہ نہیں پتا جلے گا یہ تو سب کو پتا ہے بات وہ کریں جو پتا نہ ہو یا کوئی ایسی بات کریں جسے سن کر وجد آئے یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے یہاں پر تو بشرشت مصطفیٰ اس پواثرے کے سامنے تھی اس کی صفات اور عبارت سب کے سامنے تھے مگر کیا سرورت پیش آئی اگر سبھی کو یہی لگتا تھا کہ ہمارے جیسے ہیں تو پھر یہ قرآن سے ثابت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ میں تمہارے جیسا ہوں اگر سبھی کو لگتا تھا کہ ہمارے جیسے ہیں تو پھر یہ ثابت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ میں تمہارے جیسا ہوں تو یہ آیت کا اترنا بتا رہا ہے کہ دیکھنے والوں کو یہ لگتا نہیں تھا اگر یہی لگتا تھا تو بتانے کی ضرورت نہیں اگر محض یہی دکھائی دیتا تھا تو پھر بتانے کی ضرورت نہیں اور کچھ اور دکھائی دیتا تھا تب ہی بتانے کی ضرورت پیش آئی اگر کچھ اور دکھائی نہ دیتا ہوتا تو نہ جبرائیل کے آنے کی ضرورت تھی نہ اس آیت کے اترنے کی ضرورت نہ رب تعالیٰ کے اسے کلام کا حصہ بنانے کی ضرورت تھی ارے آئیے مصطفیٰ کے موجزات کا بشریت مطہرہ کے کچھ خسائنس کا تذکرہ کر لیجئے اور چشم تصفر سے سوچئے دیکھنے والوں کو کیا لگتا ہوگا ہر موجزہ مصطفیٰ کو سوچ کر اپنے آپ سے یہ سوال کر لیجئے کہ دیکھنے والوں کو کیا لگا ہوگا کیا لگتا رہا ہوگا آپ سوچئے جب آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے اور ستر سیابہ آپ کے پاس بیٹھیں سبی کے سبی پیاسے ہیں اور پیاسے ہیں پینے کے لیے کچھ نہیں ایک پیالہ آتا ہے دودھ کا اور مصطفیٰ نے ایک نظر اس کی مقدار کو دیکھا ایک نظر ستر کی پیاس کو دیکھا اور پھر جوش میں آیا اختیار مصطفیٰ میری آقا نے انگلی ڈبو دی فرما ہے اب اسے پینا شروع کرو پھر ایک نے پیا سیر ہو گیا دوسرے نے پیا پیٹ بھر گیا تیسرے نے پیا چوتھا پانچوان چھٹا ساتوان ستر سیابہ اس پیالہ مبارک سے دودھ کو پی کر سیراب ہو جاتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں تو دودھ کے ایک کترہ بھی کم نہیں ہوا اپنی مقدار پہ سلامت تھا تو دیکھنے والوں کو کیا لگا ہوگا کہ یہ ہمارے جیسے یا ذہن میں کوئی تاجب پیدا ہوا ہوگا ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا ہوگا قریب تھا دیکھنے والوں کو کیا لگا ہوگا کیا ان کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا ہوگا کہ نہیں کوئی تاجب آیا ہوگا کہ نہیں بھئی دیکھنے کو تو انگلی ہمارے جیسی لگتی ہے مگر یہ کیا ہے اس انگلی میں کہ ڈبو دیاں ہے تو دودھ کم بھی نہیں ہوا سب سہراب ہو کر بھی گئے اور جب کڑوا کون تھا صحابہ کے لیے پانی مجسر نہ تھا عرض کی عرض اللہ پانی تو ہے پر کڑوا ہے مصطفیٰ نے فرمایا مجھے لے چلو آپ وہاں پہنچتے ہیں اور آپ نے اپنا لعاب مبارک اس میں پھینک دیا فرمایا اب اسے پی کر دیکھو وہ سارا کواں میٹھا ہو گیا اور صرف وہ پانی میٹھا نہیں ہوا جو سطح زمین کے اوپر تھا جو زیر زمین تھا اور بعد میں نکلتا رہا وہ بھی میٹھا ہو گیا وہ میٹھا پانی پی کر یہ فرق دیکھ کر دیکھنے والوں کو کیا لگتا رہا ہوگا کہ یہ ہمارے جیسے ہیں یا ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا اب اسی طرح آگے آئیے ایک کافر آکر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاصر ہوا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سامنے والا درخت اگر بول کر گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں پھر میں مانوں گا میری آقا نے اس کی طرف دیکھا وہاں بھئی وہاں بڑی بات لے آئے ہو خاتم النبیین اور سید الرسول کے سامنے میری آقا نے برمی ججلو بتاؤ میں اسے جا کر کہوں کہ میری گواہی دے یا تیرے ہاتھ پیغام بھیج دوں یہی کافی ہے تو وہ کافر تو سمجھتے تھے جادو گرماز اللہ اس نے سوچا ہوگا بھی اگر چلے گئے اور کچھ پڑھ دیا اور کر دیا تو پھر وہ بولے گا وہ نظارے تو دیکھ چکے تھے اس نے کہا دی آپ یہیں ٹھہریں مجھے بتائیں اسے کہنا کیا ہے میں جا کے آپ کا پیغام دیتا ہوں مصطفیٰ نے برمی جاؤ اسے جا کر کہو تمہیں محمد و رسول اللہ بلا رہے بلا رہے اب بات ہی بدل گئی بلا رہے گواہی کی بات نہیں بلا رہے وہ شخص جاتا جا کے درخت کے پاس کھڑا ہوا اور اس نے پیغام دیا اس نے دیکھا نہ کوئی ہوا ہے نہ آندھی درخت ہلنے لگ گیا اور ادھر ہلتا ہے تو جڑے اکھاڑتا ہے ادھر ہلتا ہے تو جڑے اکھاڑتا ہے آگے پیچھے دائیں بائیں ہل کر وجد میں آ کر جڑے اکھاڑ کر مصطفیٰ کی سمت گر پڑتا ہے پھر اس کی ہر شاک سے ہر تہنی سے یہ صدا نہیں لگ جاتی ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد ابدہ و رسول دیکھنے والوں کو کیا لگتا رہا ہوگا کہ یہ ہمارے جیسے ہیں ایک نکتے پر اپنے فوکس رکھنا ہے دیکھنے والوں کو کیا لگا ہوگا اور دیکھنے والوں کو کیا لگتا رہا ہوگا اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے ایسے آقا علیہ السلام کے دیگر موجزات دیگر موجزات اور موجزہ کی تاریخ علماء اور اساتذہ تشریف فرمائے موجزہ جو ہے وہ نبی کی اپنی ذات کی طاقت کا اظہار نہیں ہوتا اللہ کی طاقت کا اظہار ثبوت نبوت کے طور پر نبی میں سے ہوتا ہے اور اسی طرح غیر نبی سے کرامت بھی بندے کی اپنی طاقت نہیں ہوتی یعنی اللہ کی طاقت بندے میں سے ظاہر ہو کرامت ہے نبی میں سے ظاہر ہو تو یہ موجزہ ہے تو گویا جو موجزہ ہے وہ بندے کی طاقت کا اظہار ہوتا ہی نہیں وہ اللہ کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے ثبوت کے طور پر اور یہی کرامت کی حقیقت بھی ہے اس لیے تو بخاری کے روایہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث کچھ سی ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ فرض کے ادائیگی کے بعد نوافل کے ذریعے سے میرا کردے خاص پا لیتا ہے پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے اس کی آنک بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے ارادہ کرتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے پھر پہلے کا دیکھنا اور بعد کا دیکھنا بدل جاتا ہے پہلے کا سننا اور بعد کا سننا برابر نہیں رہتا پہلے کی گریفت اور بات کی گریفت برابر نہیں رہتی کیونکہ بندے کے آزام میں سے رب کی طاقت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے تو موجزہ کی تعریف یہی ہے کہ اللہ کی طاقت کا اظہار ہو بندے میں سے تو جب موجزہ تِ مصطفیٰ کا ظہور ہوا ہوگا اللہ نے فرمایا اے حبیب تیرے کام ہیں خدا والے گھبرانا نہیں کچھی بات نہیں کر رہا کچھی بات علماء اور اساتذہ اور طلب آ کے سامنے بیٹھ کے تو کچھی بات کون کریں فرمایا حبیب تیرے کام ہیں بولیے لمحہ لمحہ تجھ سے دکھائی دیتا ہوں میں لمحہ لمحہ تیرے موجزات سے دکھائی دیتا ہوں میں کبھی تیرے علم سے میرا علم دکھائی دے رہا ہے کبھی تیری طاقت سے میری قدرت دکھائی دے رہی ہے کبھی تیرے بیان سے میرا حسن کلام دکھائی دیتا ہے حبیب کبھی تیری آنکھ کی طاقت سے میرے بصیر ہونے کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے کبھی تیرے کان کی طاقت سے میری طاقت کا اظہار ہوتا ہے حبیب یہ جسم تیرا ہے پر اظہار میرا ہے تو تیرے موجزات سے میری طاقت کا اظہار تیرے کمالات سے میرے کمالات کا اظہار تیرے وجود سے خود خالق کا اظہار حبیب آپ ہیں میرے مظہر آپ کے موجزات میرے طاقت اور قدرت کا مظہر لمحہ لمحہ تجھ سے دکھائی دیتا ہوں میں تیرے کام ہیں خدا والے اب کہیں دیکھنے والے تجھے خدا ہی نہ سمجھ بیٹھیں بھاری تعالی یہ کیسے ہو سکتا ہے میں ان کے سامنے نہیں کیسے مجھے خدا کہیں گے فرمایا حبیب یہ ہو سکتا کیا یہ تو ہوتا آیا ہے میں اس انسان کو بھی جانتا ہوں اس کے حاسمے کو بھی جانتا ہوں اور تاریخ کو بھی جانتا ہوں میں نے بھیجے تھے امبیاء ان کو دیئے تھے موجزات کسی کو دیا ایک موجزہ کسی کو دو کسی کو چار یہ انسان ان سے متحیر ہوا متاثر ہوا کچھ صدیوں تک تو چلو اللہ کا بندہ مانتا رہا مگر جب انہوں نے پرتا فرمایا جب ان کا وصال ہوا جب وہ ہجاب فرما گئے پھر آنے والی نسلیں ان کے سامنے وجودِ بشریت نہ رہا پیکرِ بشریت نہ رہا انہوں نے کتابیں پڑھی موجزات کو پڑھا کمالات کو پڑھا کوڑی کو شفایاب کردیتے ہیں مٹی کے بنے ہوئے پرندے میں روح پھونک کر اسے زندہ کردیتے ہیں تو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا خدا کا شریک بنا لیا حبیب یہی ہوا عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو میں نے تو جن کو چند موجزات دیئے ان کو تو یہ انسان پوجھ رہا ہے محبود بنا کے بیٹھا ہے خدا کا شریک بنا کے بیٹھا ہے تو حبیب تیرے چند موجزات تو نہیں تیری تو ذات ہی سرابہ موجزہ ہے تیری ذات ہی سرابہ موجزہ ہے تیری آنکھ کا دیکھنا بھی موجزہ تیری کان کا سننا بھی موجزہ تیری لب کشائی بھی موجزہ تیرا پسینہ مبارک بھی موجزہ تیرا لعابِ دھن بھی موجزہ تیرے ہاتھ کا اٹھنا بھی موجزہ تیری انگلی اٹھے تو بھی موجزہ تیرا اشارہ ہو تو موجزہ حبیب تیری ذات ہے سرابہ موجزہ اب اگر میں نے قرآن میں یہ نہ کہا کہ آپ خدا نہیں ہیں تو آنے والوں کا کیا بنے گا وہ تو چاند موجزات والوں کو خدا بنا کے بیٹھے ہیں چلو پہلے پھر بھی فرق نہیں پڑتا تھا میں ایک کے بعد نیا نبی بھیج دیتا تھا اب تو آپ خاتم النبی جین ہیں تیرے بعد نہ کوئی نبی آنے والا نہ رسول آنے والا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا نبوت اپنے اتمام و کمال کو جا پہنچی اب تیرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اب آج یہ تجھے دیکھ رہے ہیں جب یہ تیرے موجزات کو دیکھتے ہیں کمالات کو دیکھتے ہیں پھر ان کے عقل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ان کے ذہنوں میں تاجب پیدا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں تو ہمارے جیسے ہیں مگر یہ ہاتھ میں کمال کیا ہے کہ انگلی کا اشارہ ہو جائے تو چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے ہاتھ اٹھ جائے تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آتا ہے جانور سجدہ کرتے ہیں جانور آ کر کلام کرتے ہیں حشرات بھی آ کر کلام کرتے ہیں جہاں سے گزر ہو جائے پتھر اور پہاڑ پہچانتے ہیں وہ آپ کو صلاة و سلام پیش کرتے ہیں آج جب ان کے ذہنوں میں یہ تاجب پیدا ہوتا ہے موجزات کو دیکھ کر تو اے حبیب ان کا تیرا وجود مسرشت ان کو سنبھال لیتا ہے آ کر مسافہ کرتے ہیں ہاتھ لگا لیتے ہیں بات کر لیتے ہیں سوال و جواب کر لیتے ہیں پھر یہ سنبھل جاتے ہیں نہیں نہیں خدا نہیں 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 خدا لیکن جب آپ پردہ فرما جائیں گے تب کسی آنکھ کے سامنے تو بظاہر نہیں ہوگا اگرچہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ اے گور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے مگر حبیب ہر کوئی تو نہیں دیکھ پائے گا آپ ہوں گے پردہ فرما یہ پڑھیں گے کتابیں یہ پڑھیں گے موجزات یہ پڑھیں گے کمالات تو یہ انسان کو میں جانتا ہوں اس کی فطرت کو جانتا ہوں یہ چند صدیوں کے بعد ان موجزات سے متاثر ہو کر امبیاء کو محبود بنا لیتا ہے یا خدا کا بیٹا خدا کا شریک بنا لیتا ہے حبیب تیری ختم نبوت کا تقاسہ یہ ہے کہ جو بات کہنے کی ضرورت نہ تھی تیری بسرشت بتانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اب بتانی پڑے گی جو دکھانے کی ضرورت نہ تھی اب دکھانی پڑے گی اسے قرآن کا حصہ بنانا ہوگا کسی اور مقصد کے لیے نہیں ان کا ایمان بچانے کے لیے پرہ حبیب یہ بات میں نہیں کروں گا میں میں نہیں کہوں گا آپ کہہ دیں کہ میں تمہارے جیسا ہوں میں نہیں کہوں گا بریتالہ کلام تیرا قرآن تیرا نبی تیرا معاملہ تیری توحید کا تو تُو کیوں نہیں کہے گا اس نے فرمایا حبیب نہیں معاملہ تیرا اور تیری آنے والی امت کا ان کے ایمان کا ان کی ہدایت کا ہدایت پر برقرار رہنے کا معاملہ تیرا تو معاملہ تیرا تو آپ جانے اور آپ کی امت جانے میں کیوں کہوں یہ بات میں نہیں کروں گا اور یہ بات میں کیسے کروں میں تو خود بنانے والا ہوں میں کیسے کہوں کہ آپ ان کے جیسے یہ تیرے جیسے جب میں نے کسی کو تیرے جیسا بنایا ہی نہیں تو میں کیوں کہوں کہ آپ ان کے جیسے ہیں تو میں تو خالق ہوں میں بنانے والا ہوں جب میں نے کسی کو تیرے جیسا بنایا ہی نہیں یہ بات میں نہیں کروں گا معاملہ ہے تیرا اور تیری امت کے ایمان کا میں کہوں گا تو مانا اور ہو جائے گا تیری زبان پاک سے کرواؤں گا تو پھر بھی اہلِ علم و عقل سمجھ جائیں گے آپ کہہ دیجئے مجھے خدا نہ سمجھنا میں معبود ہونے میں تمہارے جیسا ہوں تو عالی حضرت نے فرمایا یہ نفی علوہیت کے لیے ہے یہ اظہارِ بشریت کے لیے نہیں ہے تو آپ کہہ دیں مجھے خدا نہ سمجھنا میں بشر ہونے میں تمہارے جیسا ہوں میں مخلوق ہونے میں تمہارے جیسا ہوں تو آپ کہہ دیجئے ٹھیک ہے کہہ دیتے ہیں تو حضور نے کہہ دیا مگر کہا کس سے کہا کس سے ان سے کہا جو الہ کو ایک نہیں مانتے تھے حبیب آپ کہہ دیجئے ایک تو ہے آنے والوں کی بات ایک ہے اس وقت کے مخاطبین کی بات تو مخاطبے اول تو وہی ہوئے جو سامنے تھے اب جو سامنے تھے سامنے سے آبا بھی ہیں مشرقین بھی ہیں تو یہ آیت کا خطاب کس سے ہے آیت کس کو ایڈریس کر رہی ہے کس سے خطاب کر رہی ہے ان سے جو الہ کو ایک مانتے ہیں یا ان سے جو الہ کو ایک نہیں مانتے یہ تو کہا جا رہا ہے انہمہ الہ حکم الہ ہوا ہے حبیب ان سے کہیے میں تمہارے جیسا بشر ہوں میری طرف وہی آئی تمہارا اور میرا الہ ایک ہے الہ ایک ہے اور پورا قرآن پڑھ لیجئے ایک ہے نبی کی بشریت کو ماننا ایک ہے نبی کو بشر کہنا اور ایک ہے کہتے پھرنا اس میں فرق ہے نبی کی بشریت کو جو نہ مانے وہ کافر ہے ماننا اور ہے کہنا اور ہے اور کہتے پھرنا اور ہے اب ماننا تو اہل ایمان کا تقاضہ ہے مگر قرآن پڑھ کے بھی دیکھئے قرآن کی سٹڈی کرنے کہ نبی کو کس کس نے بشر کہا کس کس نے بشر کہا کس کس نے بولیے کہا کہنے کی بات کرنا کس نے زبان سے نبی کو بشر بشر کہا تو یا تو نبی کو بشر کہا خود خدا نے انی خالکم بشرم من صلصال من حمائی مسنون آدم علیہ السلام کی بشریت کا اللہ نے فرمایا یا نبی کو بشر کہا خود نبی نے آقا علیہ السلام سے کہلوائیں آپ کہیے میں بشر تیسرا نبی کو بشر کہا ہر دور کے کافروں نے مشرقین نے منکرین نے انہوں نے کہا مان راکا اللہ بشر مثلنا آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں ہم آپ کو نہیں مانتے اب یہ بات جو وہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے جیسے بشر ہیں یہ تو رب نے بھی کی یہ نبی سے بھی کروائی تو باری تعالیٰ جو تو نے بات کی جو تیرے نبی نے بھی کی تیرے کہنے پر وہ کہنا تو تجھے قبول ہے کافروں کا کہنا تجھے قبول نہیں اسے مقام زم پر بیان کر رہا ہے اسے مقام نقد پر بیان کر رہا ہے یہ ان کا کہنا تجھے کیوں قبول نہیں تو کہنے والے ہوئے اچھا چوتھا بھی ہے ابلیس اس نے کہا میں ان کو سجدہ کیوں کروں ان کو مٹی سے بنایا یہ بشر ہے میں آگ سے ہوں پورا قرآن پڑھ لیں میرا نمبر لے لیں اگر کوئی پانچ ہوا ملے تو مجھے بتا کے پوچھ سکتے ہیں خدا نے کہا نبی نے کہا ابلیس نے کہا کافروں نے کہا اب جو کہے اب جو کہے یا کہتا پھرے تو کیا وہ خدا ہو سکتا ہے کیا وہ خدا ہوگا تو ہم تو توحید والے ہیں کیا وہ نبی ہو سکتا ہے خاتم النبیجین ہیں باقی دو کا دروازہ کھلا ہے کہتا بھی رہے اور ان دو میں سے جو پسند ہو اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے کہنے والے یہ چار ہیں ماننے والے تو اہل ایمان بھی ہیں کہنے والے یہ چار ہیں تو جو مرضی آئے تو ان دو کے پیچھے کھڑا ہو جائے ہم پورا قرآن گواہ ہے اہل ایمان میں نبی کو بشر مانا ضرور ہے پر زبان سے کہا نہیں پر چار نہیں کیا ارے اقرار اور ہوتا ہے اسرار اور ہوتا ہے اقرار کے درجے پر بات اور ہوتی ہے اسرار کے درجے پر بات اور ہوتی ہے پورا قرآن گواہ ہے کبھی سیابہ نے کہا ہو مصطفیٰ کو کہ آپ ہمارے جیسے بشر انہوں نے تو کہا فدا کا بی و امی یا رسول اللہ ہم اور ہماری نسلیں قربان ہو جائیں ہم کہاں اور آپ کہاں تو سیابہ نے تو نہیں کہا تو کہنا اور ہے اب آئیے اس بات کی طرف وہ بات جو میں نے جملہ آپ سے ارض کیا کہ موجزات محمدی کا جو ظہور ہو رہا تھا تو اللہ نے فرمایا حبیب تیرے کام ہے خدا والے خدا کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے اس لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ آپ خدا نہیں ہیں آپ معبود نہیں ہیں میں ہی معبود ہوں تو کوئی کہے گا یہ ایسے زور بیان میں کہے گئے دلیل آئیے قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کہے نمرود کے پاس کہاں تو سنا ہے اپنے آپ کو رب کہتا ہے اس نے کہا جی بلکل دنیا مانتی ہے میں رب ہوں تو دلیل طلب کرنا تو اس سے خلاف حقیقت تھا مگر اس کا ایجز ظاہر کرنے کے لیے لوگوں پر اس کی حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے آپ نے اسے کہا اچھا اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو پھر رب تو وہ ہوتا ہے جو کسی کو زندگی دے سکتا ہو کسی کو موت دے سکتا اس نے کہا جی لے میں بھی کر کے دکھاتا ہوں اس نے ایک بے گناہ کو پکڑ کے فانسی کے پندے پہ چڑھا دیا اور ایک جو کسی جرم میں جیل میں تھا فانسی لگنے والا تھا اس کو چھوڑ دیا اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے بھی یہ ہے چالاک اور شاتر اور قوم ہے سادہ قوم کو میں کب تک سمجھاؤں کہ حیات کی تعریف کیا ہے موت کی تعریف کیا ہے اس کی ڈیفیڈیشن کیا ہے اب یہ ایک چال چل گیا ہے تو قوم کو میں سمجھانے میں لگ جاؤں یہ تو کئی سال لگیں گے اور انہی میں سے آنے والی قوم پاکستانی بھی ہے پچھتر سال لگیں گے سمجھ نہ آئے ہو کیا رہا تو ابراہیم علیہ السلام نبی تھے نبی تو لا جواب نہیں ہو سکتا ابراہیم علیہ السلام میرا رب ایک اور کام کرتا ہے وہ کر کے دیکھا اس نے کہا جی بولے فرمائے میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کے اندر غروب کرتا ہے تو میرا رب کرتا ہے دونوں کام اور کرتا ہے ہر روز تیرے سے نہ دونوں کاموں کا مطالبہ کرتا ہوں نہ ہر روز کا مطالبہ کرتا ہوں تو ایک دفعہ کر کے دکھا اور صرف ایک کام کر کے دکھا فاتح بہا من المغرب سورج کو ذرا مغرب سے نکال کر دکھا نکال کر دکھا تو قرآن کہتا ہے فابوہت اللہ سی کفر وہ کافر مبہود ہو گیا لا جواب ہو گیا اس کے ہوش اڑ گئے پہلے تو ایک چال چل گیا تھا اب سورج تو اس کے ہاتھ میں تھا نہیں کیسے سورج کو مغرب سے نکال کر دکھائے پس وہ ہار گیا ابراہیم علیہ السلام جیت گئے زمانہ گزر گیا لوگوں کو سمجھ آ گئی یہ خدا نہیں ہے یہ رب نہیں ہے اگر یہ رب ہوتا کیا سمجھ آئی اگر یہ رب ہوتا تو سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہوتا یہ سمجھ آ گئی اب وہ لوگ تو سمجھ گئے نبی آتے رہے اور جاتے رہے سورج بھی روز نکلتا رہا اور ڈوبتا رہا اور مصطفیٰ آ گئے اور حضور آئے تو اب قرآن آ رہا ہے کبھی آدم کا قصہ کبھی ابراہیم کا کبھی موسیٰ کبھی عیسیٰ علیہ السلام اور ایک دن اللہ نے یہ واقعہ سنا دیا باریت اے حبیب میرا ابراہیم ایسے گیا تھا اس کو لا جواب کر دیا تھا اور اس کے پاس اس کے بعد جواب نہیں رہا تھا تو اب سیابہ کرام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں سیابہ پڑھ رہے ہیں قرآن قرآن پڑھ رہے ہیں فاتح بہامن المغرب صفات الہیہ کا سبق پختہ ہو رہا ہے توحید اور اس کی صفات کی تعلیم پختہ ہو رہی ہے سارے سیابہ نے سبق یاد کر لیا خدا وہ ہوتا ہے جو کسی کو زندگی دے سکتا ہو خدا وہ ہوتا ہے جو کسی کو موت دے سکتا ہو خدا وہ ہوتا ہے جو سورج کو مغرب سے بھی نکالنا چاہے تو نکال سکے وہ خدا ہوتا ہے ابراہیم کا عقیدہ ہے قرآن کی گواہی ہے اب جب سب کا عقیدہ پختہ ہو گیا صفات باری تعالیٰ کے بارے میں تو ایک دن وہ آیا جب میرے مصطفیٰ نے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَقَرَّمَ اللَّهُ وَجْحَوَ الْقَرِيمِ آپ کی نمازِ عصر کے لیے مصطفیٰ نے انگلی مبارک کا اشارہ کیا اور ٹوپے ہوئے سورج کو مقرب سے نکال دیا تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو مقرب سے نکال دیا اللہ نے فرمایا حبید تیرے کام ہیں خدا والے اب تیرا لارڈ تو پورا ہو گیا تیرے علی کی نماز بھی ادا ہو گئی لیکن اس کا کیا کیا جائے وہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو سورج کو مقرب سے نکال سکتا ہو وہ رب ہوتا ہے جو سورج کو مقرب سے نکال سکے وہ رب ہوتا ہے یہ تو قرآن کا حصہ ہے تو آج تیرے کہنے پر سورج تو نکال آیا لیکن آپ جب پردہ فرما جائیں گے آنے والے آئیں گے تیرا پیکرِ بشری ان کے سامنے نہیں ہوگا تیرے معمولاتِ بشریجت ان کے سامنے نہیں ہوں گے تیرے عوارز اور خواسِ بشریجت کو وہ آنکھ سے نہیں دیکھ پائیں گے آپ پردہ فرما چکے ہوں گے وہ پڑھیں گے قرآن قرآن انہیں بتائے گا جو سورج کو مقرب سے نکال سکتا ہو وہ رب ہو سکتا ہے پھر وہ پڑھیں گے حدیث اور موجزات تو پتا چلے گا مصطفیٰ نے نکال دیا تھا پھر وہ سورے کبرے ملا کر نکتہ آخذ کر کے وقیدہ بنا لیں گے پتا چلا مصطفیٰ رب ہو سکتے ہیں پھر ایک صدی بعد آنے والے کہیں گے رب ہی تھے پھر دو صدی بعد آنے والے عبادت شروع کر دیں گے پوجھنا شروع کر دیں گے تو حبیب اب پہلے تو چلو مسئلے کا حل تھا نیا نبی آتا آ کر شرک کا خاتمہ کرتا آ کر تطہیر کرتا عقیدہ کی تصویہ کرتا اب آپ خاتم النبیجین ہیں تیرے بعد نہ کوئی آنے والا نہ کوئی سمجھانے والا اب میں نے تیرے لاد کو تو نہیں موڑا سورج کو واپس موڑ دیا ہے حبیب سارے کام سیدھے ہو گئے اب اس مسئلے کا بھی کوئی حل کریں تو باری تعالیٰ تو قادر مطلق ہے پھر اس کا حل فرما دے اللہ نے فرمایا حبیب پس جو بات کہنے کی نہیں تھی بتانے کی بھی نہیں تھی دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی تیرا پیکر بشرجت ہر آنکھ کے سامنے تھا جت لانے کی ضرورت نہیں تھی ان کو تو ضرورت نہیں لیکن آنے والوں کے ایمان کے لیے یہ کہنا ضروری ہو گیا ہے انہیں کہیے میرے مجزات کو دیکھ کر میرے کمالات کو دیکھ کر میرے فضائل کو دیکھ کر مجھے خدا نہ سمجھنا میں مخلوق ہونے میں تمہارے جیسا ہوں الہہ میرا بھی وہی ہے جو تمہارا ہے الہہ میرا بھی وہی ہے جو تمہارا ہے الہہ میرا بھی وہی ہے جو تمہارا ہے ورنہ تو ان دو باتوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے میں بشر ہوں الہہ ایک ہے اب سوچیے نا ان دو چیزوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے ایک طرف بات ہو رہی ہے کہ میں بشر ہوں دوسری طرف بات ہو رہی ہے ہمارا الہہ ایک ہے تو بشریت اور اس کی علوہیت کا آپس میں رشتہ کیا ہے مصطفیٰ کی بشریت اور اس کی علوہیت کا آپس میں رشتہ کیا ہے تو پتا چلا یہ بشریت کا اقرار صرف نفی علوہیت کے لیے ہے دیکھنے والوں میرے موجزات کو دیکھ کر مجھے الہ نہ بنا لینا الہ میرا بھی وہی ہے جو تمہارا ہے موجزات حق ہیں پر مجھے الہ نہ بنا لینا تو حضرت فاضلِ بریلی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آیت اس لیے اتری اب حضرت صاحب اب ٹائم تو چونکہ ٹائم ہے تو میں ذرا موٹر ویپ پہ جاؤں نہیں ہے تو پھر انٹرچینج سے اتر آئیں راستہ ہوتا ہے اب اس واقعہ کو تھوڑا سا ایمان کی حلاوت کے لیے سنونا ضروری ہے حضرت مولا اے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا دیر آرام کرنا چاہتا ہوں حضرت مولا اے کائنات نے ابھی نماز اثر ادا نہیں فرمائی تھی یہ کہنا گوارہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ بس دو منٹ ٹھیر جائیں یہ نماز پڑھی یہ آپ کے حکم کی تعمیر اگر کہتے تو کیا بیعدبی تھی حضور کو اگر کہتے کہ میں نماز پڑھ لوں پھر حکم تو کیا بیعدبی بنتی بھئی آقا علیہ السلام خوش ہوتے بھی میری سکھائی ہوئی نماز کے ساتھ اتنا کمیٹمنٹ ہے اتنا پکے ہیں میری سکھائی ہوئی تعلیمات پر اور آقا علیہ السلام کیوں ناراض ہوتے مگر علی کے ایمان نے یہ گوارہ نہ کیا کہ ایک طرف مصطفیٰ کی ایسی خدمت ایسی صحبت کہ میری گود ہو چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو اور میں نماز کی طرف جاؤں کہا نمازیں جو قضاء ہوں پھر ادا ہوں نگاہوں کی قضائیں کا بدا جی یا رسول اللہ حاضر بتایا بھی نہیں اظہار بھی نہیں کیا اچھا ہماری طرح تو نہیں بہانے والے تو نہیں تھے ماذا اللہ ہمیں تو بہانہ مل جائے چلو بھی نماز سے چھٹی ہو گئی بھئی یہ بہانے والے نہیں تھے وہ سر کٹانا تو جانتے تھے سجدہ قضاء کرنا نہیں جانتے تھے یہ تو اس گھرانے کی بات ہے پھر علی نے نماز ترک کر دی آقا علیہ السلام آرام فرما ہوئے سورج ڈوب گیا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے حضرت علی مقمون تھے تفضیلات اور بھی ہیں مگر اختصار کے ساتھ اس لکتے تک آنے کے لیے تو آقا علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ارز کی اللہمہ انہ علیہ چنکانہ فی تاتے کا و تاتے رسولت فردد علیہ شمس او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری آقا نے ارز کی باری تعالیٰ یہ جو علی کی نماز رہ گئی ہے یہ جو علی کی علی بیٹھا رہا ہے تیری فرما برداری میں تیری فرما برداری میں بیٹھے بیٹھے علی کی نماز رہ گئی ہے تیری اطاعت کرتے کرتے علی کی نماز رہ گئی ہے تو اللہ نے وحی نہیں بھیجی باری تعالیٰ اے حبیب یہ کیسی باتیں آپ کرنے لگ گئے ہیں نماز پڑھنا میری اطاعت ہوتی ہے یا چھوڑنا اپنے سامنے بٹھا کے کہیں گے کہ تیری اطاعت میں تھا تو کل کلام پڑے گا کون کہ اللہ نے کوئی ایسی آیت اتاری اللہ نے فرمایا حبیب تُو نے سچ فرمایا نماز بے صرف چھوڑ دی مگر میری فرما برداری نہیں چھوٹی نماز چھوڑ کر بھی علی میری اطاعت میں تھا کیوں وقعت رسولک کیونکہ جب تیری اطاعت میں تھا تو یہی تو میری اطاعت کی صورت ہے ورنہ میری اطاعت کی اور صورت کیا ہے جو تیری اطاعت کرے وہی میری اطاعت ہے گویا زمین پر تیرا حکم جاری ہوا کہ علی گود بچھاؤ آسمان سے میں بھی یہی کہہ رہا تھا علی نماز کی فکر نہ کر وہ ہم جانے اور نماز جانے تو مصطفیٰ کے آرام کر خیال کر تو نماز تو مسئلہ کا حل کیا فرمایا فردد علیہ الشم سورج کو واپس پھیر ذرا اس قیفیت میں تھوڑی دیر کے لیے ڈوب جائیں کیا کوئی اور آپشن نہیں تھا میری آنکہ ارز کرتے باری تعلیٰ علی کی نماز رہ گئی انہوں نے بتایا نہیں یہ ہو گیا اب تو ماف کر دے چاہتے تو کیا ایک نماز معاف نہیں ہو سکتی تھی بولیے بابا بھئی ہم سنیوں نے تو ساری معاف کروانی ہے انہوں وہاں تو ایک نماز کی مسئلہ تھا تو اس لیے بولیں تو صحیح کم سے کم کہ نماز معاف ہو سکتی تھی کہ نہیں بھئی قرآن نے کہا حبیب کچھ بھی کر کے آئے بس تیرے لب ہل جائیں گے ماف کر دوں ماف کر دوں تو اگر حضور ارز کرتے باری تعلیٰ علی کی ایک نماز ان کے نام اعمال سے گناہ مٹا دے ہو سکتا تھا کہ نہیں ایک اور آپشن بھی ہو سکتا تھا موقع بن گیا تھا جیسے حضور کرنا تھا پانی نہیں تھا تو تیمم کا حکم آ گیا آج نماز رہ گئی تو قضاء کا حکم آ جائے آیا بھی لیکن بعد میں تو وہی تو موقع تھا کہ قضاء کا طریقہ آ جائے چلو اے حبیب آپ کی اطاعت کرتے ہوئے علی کی نماز رہ گئی آئندہ ساری امت کو بتا دیں جس کی نماز رہ جائے ایسے وقت کے بعد پڑھ لے تو وہ قضاء ہو جائے گی مگر نہ تو رب نے کوئی اور آپشن دیا نہ مصطفیٰ نے کوئی اور آپشن لیا نہ رب نے کوئی اور در دکھایا نہ مصطفیٰ نے کوئی اور در دیکھا میرے کریم آقا نے ایک ہی بات کی رب کی بارگاہ میں کتنے بڑے لاد کی بات ارز کر دی اور ایسی بات جو انہونی تھی نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کسی کے لیے ہوا ایسی انہونی بات مصطفیٰ نے کر دی کیا کی فردود علیہ شمس بری طالعہ علی کی نماز قضاء ہو اور میرے عطب میں اور نام عمال میں قضاء لکھی رہے فردود علیہ شمس سورج کو واپس بھیج میرا علی ادا پڑھے گا رب نے فرمایا اچھا حبیب تیرے بڑے لاد ہیں چلو نکال دیتے ہیں لیکن پھر میں تو روز نکالتا ہوں میں تو میرا نکالنا بھی ہر ایک کو پتا ہے اور میرا ڈبونا بھی ہر ایک کو میں تو روز نکالتا ہوں روز ڈبوتا ہوں میری طاقت کو بھی ہر کوئی مانتا ہے قدرت کو بھی طلوع کو بھی غروب کو بھی چلو پھر آج ایسا کیوں نہ کریں موقع بن گیا ہے تو پھر آج تیری طاقت دکھاتا ہوں پھر آج تیری شان دکھاتا ہوں تو بری طالعہ کیا کرنا ہے فرمایا حبیب آپ سورج ہے آپ کا منتظر وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے اشارے کا میں نے اسے حکم دے ریا ہے دے رکھا ہے ساری کائنات کو پتا ہے کہ مصطفیٰ کا اشارہ آجائے تو کرنا کیا ہوتا ہے وہ سب کو پتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انگلی مبارک کا اشارہ کریں سورج تیرے کہنے پر واپس پلٹ آئے جہاں روکنا ہو وہاں انگلی کو روک دینا جہاں تک نکالنا ہو وہاں تک انگلی کا اشارہ فرمانا حبیب سورج تیرے کہنے پر پلٹ آئے تاکہ ساری خلق دیکھ لے کہ تاتہ سرا سے لے کر عرش اولا تک یہ نظام تو سارا خدا کا ہے مگر تابع فرمانے مصطفیٰ کے مصطفیٰ نے کیا اشارہ واپس پلٹ اب اگلی بات کتابوں میں لکھی نہیں اس لیے مناظرہ جھگڑا نہیں پسند آئے تو لے لیں نہ پسند آئے تو واپس کر دیں اگلی بات کیا ہے اور افاہ نے کہا کہ سورج کو جب پہنچا حکم مصطفیٰ کے واپس آؤ تو سورج کی حالت اور قفیت کیا تھی تو انہوں نے کہا سورج کا ڈوبنا اس کے حسبحال سجدہ ہوتا ہے تو گویا سورج تھا سجدے میں اسے پہنچا حکم مصطفیٰ اب لگتا ہے وہ بھی سوچ میں پڑ گیا ہوگا رب کا سجدہ پورا کروں یا مصطفیٰ کا حکم پورا کروں تو رب نے فرمایا ہوگا سورج ابھی بھی تو نہیں سمجھا تیرا تو ایک سجدہ ہے اس کی فکر کر رہا ہے علی کو دیکھ جو سارے سجدے قربان کر کے بیٹھا ہے اور جا واپس پلٹ جا پہلے مصطفیٰ کا حکم پورا کر مصطفیٰ کی اطاعت اور فرما بداری کر پہلے علی کا سجدہ ادا ہو جائے پھر تیرا بھی سجدہ قبول ہو جائے گا تو یوں سورج پلٹا اللہ نے فرمایا حبیب تیرے کام ہیں خدا والے اب باز لوگ وہ ہیں جو جب جس بات کا انکار کرنا چاہے تو وہ بات جس دلیل سے ثابت ہو رہی ہو اس دلیل کے اوپر سوال اٹھانا شروع کر دیتے اب یہ کتنی بڑی بات ہے سورج کا نکلنا کہنے والے شروع ہو گئے نہیں بھئی یہ تو حدیث نہیں ہے ضعیف ہے راوی فلان ہے یہ ہے وہ ہے بخاری نہیں ہے بخاری میں نہیں ہے مسلم میں نہیں ہے بھئی تیرا ایمان بخاری پر ہے یا حدیث مصطفیٰ پر ہے سند کی بات کرو حوالے کی بات کرو تو چلو ہمارے حوالے نہیں تو اسے تو حافظ ابن قصیر نے بھی لکھا ہے البدایہ والنہائیہ اسے امام زہبی نے لکھا مزانوں لیتے دالوں اسے امام سیوتی نے لکھا اسے دیگر کئی محدثین نے لکھا تو پھر کیوں نہیں مانتے نہیں جی مان لیتے لیکن یہ قرآن کے خلاف ہے تو جس حدیث کا مضمون قرآن کے خلاف ہو وہ تو حدیث ہو نہیں سکتی اچھا بھی کیسے قرآن کے خلاف ہے بھئی قرآن نے کہا شمس و تجریل مستقر اللہ حضالہ کا تقدیر اور عزیز العلیم سورج کا راستہ مقرر ہے متعین ہے حدیث بتا رہیے اس کا روٹ ہی بدل گیا قرآن کہتا ہے سورج کا راستہ مقرر ہے وہ کبھی نہیں بدلتا تو اب قرآن کو مانیں یا حدیث کو مانیں تو جس حدیث کا مضمون قرآن کے خلاف ہو اسے نہیں مانا جاتا اچھا بھئی یہ سورہ یاسین والا قرآن نظر آیا ہے سورہ کحف والا قرآن نظر نہیں آیا یاسین قرآن میں ہے تو کحف کدھر ہے کحف والا قرآن نہیں ماننا وہ بنی اسرائیل کے اولیاء تھے غار میں سو گئے سورج کے نکلنے کا وقت ہو گیا سورج نکلتا تو غار کا دہانہ تھا کھلا ہوا وہاں سے سورج کی روشنی پڑتی ان کے آرام میں کھلا لاتا ایسے سورج دوپنے کے وقت میں وہاں سے بھی دہانہ تھا کھلا ہوا دوپتے وقت بھی روشنی پڑتی حرارت اور تپس سے ان کی آرام میں خلال آتا اللہ نے فرمایا اے سورج خبردار یہ سونے والے کوئی معمول ہی بندے نہیں میرے دوست ہیں ان کی آرام میں خلال نہ آئے باری تعالیٰ کیا کروں فرمایا جب ایسے نکلے اور وہاں پہنچے پھر آؤ اوپر جانا نہیں پھر راستہ بدل مڑ جاؤ مڑ کے پھر سفر تیہ کر پھر واپس آجا اپنے روٹ پر پھر ایسے اپنی منزل تیہ کر پھر جب ڈوبنے لگے پھر سیدھا نہیں جانا پھر مڑنا ہے پھر مڑ کے آنا ہے پھر اپنا سفر تیہ کرنا ہے باری تعالیٰ کیا یہی ایک حل رہ گیا ہے تیری قدرت کے پاس اگر تُو چاہے تو حرارت کی تپش ان تک نہ پہنچے کیا اس بات پر قادر نہیں ان کے آرام میں خلل نہ آئے کیا اس بات پر قادر نہیں روشنی پڑے اور اس کا نقصان ان کو نہ ہو کیا تُو اس بات پر قادر نہیں اور اگر کرنا ہی ہے ایسا تو اسی غار کے پتھر کو حکم دے یہ مل جائے بس یہ مل جائے تو وہ سیف ہو گئے اللہ نے فرمایا نہیں مسئلہ صرف ان کے آرام اور دھوب کا نہیں یہ بھی تو پتا چلے میں اپنے بندوں کا دوستوں کا لاد کتنا مانتا ہوں ان کی لاج کتنی رکھتا ہوں میرے دوستوں کی شان کبھی تو بتا چلے تو باری تعالی پھر کیا کروں فرمایا راستہ بدل اچھا راستہ بدل تو باری تعالی چلو ٹھیک ہے پھر صوبہ بدل لیتے ہیں شام تک تو اٹھ جائیں گے فرمایا ان کی مرضی شام تک سوئے رہے ایک دن دو دن ہفتہ مہینہ سال صدی ارے تین سو نو سال تک وہ اصحاب کاف اس غار میں سوئے رہے سورج ہر روز نکلتے ہوئے بھی راستہ بدلتا تھا ڈوبتے ہوئے بھی راستہ بدلتا تھا ارے تین سو نو سال تک اصحابی کاف کے لیے سورج کا راستہ بدل جائے تیری توحید کو فرق نہیں پڑا علی کی نماز کے لیے ایک دن تھوڑا سا بدل آئے تیرا علم خطرے میں پڑ گیا مسئلہ دلیل کا نہیں دل کا ہے تو مسئلہ دلیل کا نہیں دل کا ہے دل جب تک دل بر سے نہ جڑے تب تک نہ قرآن سمجھ آتا ہے نہ حدیث سمجھ آتی ہے دل کو غلام کر پہلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اولیاء اور صالحین کا پھر دیکھ کے قرآن سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا اور چلو کوئی اگر کہے آپ نے بات تو بتا دی لیکن وہ تو بتائیں سورہ یاسین میں تو لکھا ہے اس کا جواب کیا ہے ساتھا سا جواب ہے جو سورہ یاسین میں آیا کہ سورج کا راستہ مقرر ہے وہ رب تعالیٰ کے نظامِ قدرت کا بیان ہے اور جو اصحابِ کحف کے زمن میں آیا وہ کرامت اور قدرتِ الٰہیہ کرشمہِ الٰہیہ کے بیان میں ہے رب کے نظام کو اور موجزے کو آپس میں کوئی ٹکراہو نہیں بلکہ موجزہ کہتے ہی اسے ہیں جہاں نظام اور دستور ٹوٹ جائے اگر کوئش ہے نظام کے تحت ظاہر ہو تو وہ موجزہ کہاں سے ہوا نظام کے تحت ظاہر ہو کرامت کہاں سے ہوئی چلو اب زیادہ آپ کا امتحان نہیں لیتا آپ کہیں گے یہ ایسے ہی ہوتے ہیں علماء سپیکر ہاتھ میں لگ جائے تو چھوڑتے نہیں مگر آخری ایک بات رہ گئی اس کی اب ہے آخری بات لیکن آخری سے یہ غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جانا کہ دو منٹ کی ہے ہے آخری ہو جتنی لمبی آخری بات اب رہ گئی وہ یہ ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے کہاں گئے حبیب آپی نے کہیں میں تمہارے جیسا ہوں اور حضور بیٹھے ہیں سیابا کے سامنے اور سو میں بھی سال کا واقعہ ہے روزے رکھ لئے کھانا پینا چھوڑ دیا سیابا نے بھی حضور کی اتباہ میں چھوڑ دیا ایک دن دو دن چار دن گزرے نڈھال ہو گئے چلنا پھر نہ مشکل دیوار کا آسرہ لے کر آ رہے مسجد میں رنگ پھیکے پڑ گئے مصطفیٰ نے بوچا مالکم وفی روایت مابکم یہ کیا ہو گیا تمہیں عرض کی آنکہ وہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں تو حضور نے پہلے دو تین دن چلنے دیا جب چلنا پھر نہ مشکل ہو گیا اور بتا دیا پتا چل گیا کہ اب دیکھنے والوں کو سمجھ آ جائے بھئی نظر آنے میں ایک جیسے ہیں حقیقت میں ایک جیسے حقیقت میں ایک جیسے ہوتے تو بھوک اور پیانس کا اثر جو سیابہ کی جسم میں ظاہر ہوا وہ مصطفیٰ کے جسم مبارک میں بھی ظاہر ہوتا لیکن نظر آنے میں ایک جیسے ہیں حقیقت میں ایک جیسے نہیں جب یہ حقیقت نظر آ گئی تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور فرمایا اجیوکو مثلی فرمایا تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو سکتا ہے میں دن تمہارے اندر گزارتا ہوں راتیں نہیں راتیں تو رب کی قربت میں گزارتا ہوں وہ مجھے اپنے نور کی غزاں سے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی اب قرآن نے تو کہا کہ آپ کہیں میں تمہاری مثل ہو حضور صحابہ سے فرما لیں تم میں سے کون میری مثل قرآن کہتا ہے آپ انہیں بتائیں میں تمہاری مثل ہو حضور صحابہ سے کہیں تم میں سے کون میری مثل ہو تو پھر کیا کہیں گے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی نبی نے مازل دیا اِنَا تَعْبِغُوا اِلَّا مَا يُوحَا اِلَيَّا وہ تو نہیں ہو سکتا تو پھر کیا ہے پھر ذرا بات کو سمجھئے بات کو سمجھئے اس کی گہرائی میں کیا ہے قرآن نے یہ کہا کہ آپ انہیں کہیں میں تمہاری مثل ہوں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہاری مثل نہیں حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی میری مثل نہیں قرآن نے جس بات کی نفی کی کہا آپ کہیں میں تمہاری مثل نہیں تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن نے کہا میں تمہاری مثل ہوں حضور نے یہ نہیں فرمایا میں تمہاری مثل نہیں فرمایا تم میری مثل نہیں میں تمہارے جیسا ہوں تم میرے جیسے نہیں ہو یہ ساتھا ترجمہ کر رہا ہے ابھی بات آگیا رہی میں تمہارے جیسا ہوں لیکن تم میرے جیسے اچھا میں کہتا ہوں کہ میں تمہارے جیسا ہوں پر تم نہ کہنا کہ تم میرے جیسے ہو میں کہتا ہوں اپنے بارے میں مجھے یہ کہنے کا حکم ہوا ہے مجھے یہ کہنے کا رائٹ ہے اپنے بارے میں میں کہوں میں کہہ رہا ہوں میں کہہ سکتا ہوں میں کہتا ہوں کہ میں تمہاری مثل ہوں پر خبردار تم میں سے کوئی یہ مت کہے کہ تم میرے جیسے میں کہہ رہا ہوں تو معنی اور ہے تم کہو گے تو معنی بدل جائے گا میرا کہنا اس لیے ہے کہ تمہارا ایمان بچایا جائے آنے والوں کا ایمان بچایا جائے اگر تم میں سے کسی نے کہا تو ایمان بچے گا نہیں چاہتا رہے گا میں کہتا ہوں میں تمہارے جیسا ہوں تم نہ کہنا کہ تم میرے جیسے ہو اچھا آپ کہیں گے علمان صاحب بڑی فرق کیا ہے یہ شیشہ گلاس انگلیش میں گلاس کہتے ہیں ہم تو وہ پانی والے پینے کو گلاس کہتے ہیں یہ شیشے کو گلاس تو یہ گلاس جو ہے یہ شیشہ کہاں سے بنتا ہے مٹی کی ایک جنس ہے اس کو کہتے ہیں سلیکس ہیں بنیادی طور پر اس کا میٹیریل وہی ہے اس سے بنتا ہے شیشہ پھر صاحب زیرے فیکٹری میں انڈسٹری میں اسے کیمیکل اور ہیٹ اور تپش دے کے پیوری فائی کیا جاتا ہے تو یہ کالہ باگ کے پہاڑوں میں آپ کے قریب بہت پڑی تو اگر آج میں وہاں سے شاپر بھر کے لے آتا یہاں رکھتے اور ایک طرف یہ اینک اور اس سے بھی زیادہ قیمتی رکھ دیتے تو ایک آدمی یہاں کھڑا ہو جائے وہ کہے جی یہ مٹی اور یہ شیشہ نہ دونوں ایک ہی تو ہیں ایک جیسے تو ہیں میں کیسے ایک جیسے ہیں وہ کہے جی یہ شیشہ ہے اور یہ مٹی اسی مٹی میں سے بنتا ہے اور یہ وہی مٹی ہے جس سے یہ شیشہ بنتا ہے یہ اس کا خمیر ہے تو اس پر اگر جھگڑا کرنے لگ جائے تو پھر ایک سمجھدار آدمی اٹھ کر کیا کہے گا سلچائے گا بات کو وہ کہے گا بھی سنو ایک زمانہ تھا جب یہ ایک جیسے ہوں گے لیکن اب ایک جیسے نہیں ہے اب تو اس کا نام ہی بدل گیا ہے یہ مٹی ہے یہ شیشہ ہے شیشے کو مٹی نہیں کہنا اور مٹی کو شیشہ نہیں کہنا اب اس کا نام بدل گیا ہے خالی نام نہیں بدلا کام بھی بدل گیا ہے وہ مٹی اٹھا کر کسی کی آنکھ میں پھینک دیں جو نظر آتا ہو وہ بھی جاتا رہا اور بینائی کمزور ہو جائے تو جسے آنکھ نہ دیکھ سکے اسے شیشہ دکھا دیتا ہے کتنا فرق بڑھ گیا کام میں اور نام بھی بدل گیا کام بھی بدل گیا مقام بھی بدل گیا وہ پاؤں کے نیچے پڑی ہے یہ چہرے پر سجا رکھی ہے اور جسے بینائی کا مسئلہ نہ ہو وہ بھی اپنی خوبصورتی کے لیے لگا لیتا ہے چہرے پر سجا رکھی ہے تو مقام بھی بدل گیا شکل بدل گئی صورت بدل گئی خصوصیات بدل گئی کریکٹرسٹکس بدل گئی میرٹس ڈی میرٹس بدل گئے سب کچھ بدل گیا اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ وہ مٹی اور یہ شیشہ اس کو آمنے سامنے رکھ کر ایک سوال کیجئے اپنے آپ سے کسی سے کیجئے کہ ان دو میں سے کون سی شئے ہے جس میں یہ ایک جیسے ہیں یہ شیشہ اسی مٹی سے بنا لیکن آج شیشہ کہیں کا کہیں پہنچ گیا مٹی وہیں کی وہیں ہے نہ رنگ پر ملتا ہے نہ شکل ملتی ہے نہ فنکشن ملتا ہے نہ خصوصیات ملتی ہیں کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہا یہ ہے دنیا کے کاریگر کا کمال یہ کیا ہے بولیے اور وہ ہے کاریگروں کا کاریگر وہ ہے ساری کائنات کا خالق اور مالک اس نے بنائیں بشریجتیں تیری بشریجت میری بشریجت امبیاء کی بشریجت سالحین کی بشریجت پھر مصطفیٰ کی بشریجت پھر ہوا کیا ارے آپ اور میں بشر تھے بشر کے بشر رہ گئے مصطفیٰ کو جن کر اس نے کہیں کا کہیں پہنچا دیا اس نے کہا میں اس یہ جو خاک اٹھائی ہے گمبہ دے خطرہ والی جگہ سے فرمایا اب اس مٹی پر میں اپنی کاریگری کا یہ اظہار کروں گا کہ بناوں گا اسی میں سے مگر کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہے گا کہا کہ میں اپنی کاریگری کا مظہرہ کرنے لگا ہوں تو رب تعالیٰ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ آپ جائیں تو کسی انڈسٹری میں دیکھ آئیں شیشہ کیسے بنتا ہے وہ اسے کیمیکل ڈالتے ہیں پھر پیوری فائی کرنے کے لیے اس کو ہیٹ دیتے ہیں خاص ٹیمپریچر پر ہیٹ اور تپش سے وہ پیوری فائی ہوتا ہے تو اس کی کسافتیں دور ہو جاتی ہیں اور وہ لطیف بن جاتا ہے پھر وہ گرم ہوتا ہے تو اسے ڈھال لیتے ہیں جت شکل میں کرنا چاہیں اس شکل میں بنا لیتے ہیں تو یہ دنیا کا کاریگر تو بلا تشبیح اور بلا مثال رب تعالی نے گمبدِ خضراء والی جگہ سے حکم ہوا جبرائیر مٹی اٹھا کے لا یہ خمیر ہے بشرچتِ مصطفیٰ کا اور اسے براہِ راست جس میں مصطفیٰ نہیں بنانا اس مٹی کو جنت کی انڈسٹری میں لے آؤ اسے تصنیم کے کیمیکل میں دھویا جائے تصنیم کے کیمیکل میں اسے پیوری فائی کیا جائے تصنیم کی نہر میں اسے دھویا گیا تو بھر دھو کر پھر اللہ تعالی نے اسے اپنے نور کی قربت عطا کی اپنے نور کی قربت عطا کی اپنی ذات کی قربت عطا کی اپنی کاریگری کا اظہار فرمایا اور پھر اس خمیرِ بشرچتِ مصطفیٰ کو رب تعالی نے اتنا مصفہ کر دیا اتنا مزقہ کر دیا اتنا صاف خطرہ کر دیا اتنا فاقیصہ کر دیا کہ پھر اس خمیرِ بشرچتِ مصطفیٰ کو جب حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں اتارا اور ان کی گود میں ساہے فرمایا اور زمین پر بھیجا اور شبہ ملات مصطفیٰ مصطفیٰ کا تولد ہوا تو دوستان مطرم جسم تو تھا پرسایا نہیں تھا بشریت تھی پر بشریت کے خواس بدل گئے تھے بشریت مصطفیٰ تو تھی پر بشریت کی خصوصیات بدل گئی بشریت کے خواس بدل گئے اس بشریت کی شان یہ تھی کہ اس بشریت کے جسم کو پسینہ تو آتا تھا پر تیری اور میری طرح نہیں کہ اگلے دن اپنے کپڑے بھی نہ پہن سکیں ایک صحابیہ نے کترے سنبھال کے رکھ لیے بیٹی کو جہیز میں عطر بنا کے دے دیا اس نے جو جا کر جسم پر لگایا تو زندگی پھر مصطفیٰ کے پسینے کی خجبو نہ گئی اور بات یہاں تک نہیں رکی سات پشتوں تک جو بھی بچہ پیتا ہوتا رہا اس خاندان کے اندر وہ سب کے جسموں سے مصطفیٰ کے پسینے کی خجبو آتی رہی تو جسم مبارک حق ہے بشریت مطارہ حق ہے پر اس کے خواس رب تعالیٰ نے بدل دیئے اور خواس بشریت میں مصطفیٰ کو پیمثل بنا دیا اس بشریت کے آنکھ تو تھی پر وہ آر بار دیکھتی تھی تحت سرا سے ارش اولا تک دیکھتی تھی خالق کا کوئی ذرہ کیا چھپے جب خود خالق کو وہ ما زاغل بسر و ما تغاق عشان کے ساتھ دیکھے دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان اس لیے خواس بشریت بدل گئے اور کتنے بدلے اتنے بدلے کہ کچھ بھی ایک جیسا نہ رہا یہ میرا جملہ توجہ والا ہے اس بل وہ سارے میرا خطاب چھوڑ کے آپ کو دیکھ رہے ہیں اس بے آپ بدلے کچھ بھی ایک جیسا بولیے کچھ بھی ایک جیسا نہ رہا یعنی بشریت کا ہونا تو حق ہے لیکن خواہ سے بشریت اللہ نے اتنے بدل دیئے اپنے نور کی طاقت اور برکت سے کہ کچھ بھی ایک جیسا نہ رہا تو کچھ بھی ایک جیسا نہ رہا تو آپ کہیں گے علمہ صاحب پھر مثلکم کے لفظ کا کہیں تو اطلاق کریں گے کہ ماذا اللہ انکار ہی کر دیں گے نہیں ہے ہم بھی کہتے ہیں قرآن نے کہا مثلکم تمہارے جیسے ہم بھی کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے ہیں لیکن اگلی بات بھی تو قرآن سے پوچھو کس بات میں ہمارے جیسے ہیں بشریت کے خواس میں سے کچھ کس خانسیت میں ہمارے جیسے بشریت کے تقاسوں میں سے کس تقاسے میں ہمارے جیسے بشریت کی باتوں میں سے کونسی بات میں مصطفیٰ ہمارے جیسے ہر بات میں بے مثل ہیں صرف ایک بات میں مصطفیٰ ہمارے جیسے اور ہم مصطفیٰ کے جیسے وہ بات اللہ نے کی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیے میں تمہاری مثل ہوں سوال پیدا ہوا کون سی بات میں ہماری مثل ہیں کھانے میں پینے میں سونے جاگنے میں اٹھنے بیٹھنے میں کس خاصیت میں ہمارے جیسے ہیں تو فرمایا صرف اس یہ اس انہ ماہ کا اس انہ ماہ پر عطف ہے اس انہ ماہ کا اس انہ ماہ کے ساتھ ربط ہے معنوی طور پر تو کہا کہ صرف اس ایک بات میں تمہارے جیسا ہوں کہ جو تمہارا الہ ہے وہی میرا الہ ہے جو تمہارا معبود ہے وہی میرا معبود ہے نہ تو میں معبود ہوں نہ میرا کوئی اور معبود ہے تمہارا اور میرا الہ ایک ہے تمہارا اور میرا خالق ایک ہے تمہارا اور میرا پیدا کرنے والا ایک ہے تمہارا اور میرا مسجود اور معبود ایک ہے بس دوستو ساری بات کا خلاصہ اس نکتے کے اندر ہے اللہ کے معبود ہونے میں اس کے الہ ہونے میں اس کے مسجود اور خالق ہونے میں ہم اور مصطفیٰ ایک صف میں کھڑے ہیں ہم اور مصطفیٰ ایک جیسے اس کے معبود ہونے میں باقی کسی بات میں نہ کوئی مصطفیٰ جیسا ہے نہ مصطفیٰ کسی کے جیسے ہے کوئی مثل نہیں دھولن دی چپ کر مہرِ علی اتھا جا نہیں ہو بولن دی بس مثلیت ہے پر کہاں ہے اور عدمِ مثلیت ہے تو ہر بات میں عدمِ مثلیت ہے اس لیے دوستانِ محترم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی شان کو دلیل سے سمجھنے کی کوشش کریں قرآن نے شانِ مصطفیٰ میں جو بھی کہا مت سمجھیں کہ یہ کوئی عقیدہِ اہلِ سنت سے ہٹ کر کوئی اور بات آگئی قرآن میں قرآن وہی ہے جس پر عقیدہِ اہلِ سنت قائم ہے مگر اسے سمجھنے اور جاننے جانچنے کی ضرورت ہے دلیل کیا ہے تو قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرُ مِثْلُكُمْ اے حبیب فرما دیجئے میں بشر ہونے کی اس ایک خاصیت میں تمہاری مثل ہوں اَنَّمَا اِلَا حُکُمِ اِلَا ہُوَاحِد کہ ہم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے اس لیے اللہ حضرت نے فرمایا کہ اس میں سارا زور نفیِ علوہیت پر ہے یہ آیت یہ بتانے کے لیے نہیں آئی کہ مصطفیٰ کو بشر سمجھو یہ آیت صرف اس لیے آئی ہے موجزات مصطفیٰ کو دیکھ کر مصطفیٰ کو خدا نہ سمجھو اور جو اطلاق کرے لَا تَتْرُونِكَمَا أَتْرَةِنَّسَارَا حضور نے فرمایا مجھے نہ بڑھاؤ مجھے نہ بڑھانا اب یہیں آدھا پڑھتے ہیں مجھے نہ بڑھانا اور ہر شائع کو بڑھانے میں داخل کر لیتے ہیں بھئی آگے کما بھی تو ہے کما اطرتِنَّسَارَا جیسے نصارا نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا تھا تو نصارا کا بڑھانا کیا ہے کہ انہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا خدا کا شریک بنا لیا تو مصطفیٰ یہ اشارہ کرما رہے تھے ارے مجھے نہ خدا سمجھنا نہ خدا کا بیٹا سمجھنا اس کے علاوہ جو سمجھو وہ میری شان میں جائز اور رواہ ہے صرف ایک شئے میری شان میں جائز نہیں کہ میں خدا نہیں ہوں بس مصطفیٰ کو خدا نہ سمجھو باقی جو بھی کہو وہ شانِ مصطفیٰ کے اندر رہتا ہے کبھی کما حق کو شانِ مصطفیٰ کو بیان نہیں کر سکتا تم ذاتِ خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر اللہ تو کرم فرمائے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو ماننے اور کما حق کو ان پر ایمان رکھنے کی توفیق اتا فرمائے اور یہ ماہِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تجدیدِ اہد کا مہینہ آتا ہے تذکیر کا مہینہ ہے تاکہ ہمیں یاد دلائے ہم کس کے امتی ہیں ایمان کا تقاضہ رشتہ کیا ہے ہماری زندگی میں حضور کی اتاعت اور اتباع کتنا ہے تو آئیے اپنے آپ کو بہتر کریں اپنی اصلاح کریں ورنہ کمی خامی ہمارے کردار میں ہوتی ہے لوگ اعتراض عشق مصطفیٰ پر کرتے ہیں کمی خامی ہمارے عمل میں ہوتی ہے اعتراض غلامان مصطفیٰ پر جاتا ہے تو خدارہ اپنے آپ کو بھی حضور کی برگ ہمیں سرخرو کرنے کے قابل بنائیں اور ہماری کوتہیوں کی وجہ سے ہمارے اکابرین اصلاح فرور شاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوئی حرف نہ آئے اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا خُرْمُ بِ وَلَمَاءِ كِرَامِ تَشْرِفَ فَرْمَائِ اللَّهُمَ صَلِّعَنَا سَيْدَنَا وَمُولَنَا مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ اللہ تعالیٰ وَسَحْلِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ صَلِّعَلِهِ رَبَّنَا تَكَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَن تَصَمِيُ الْعَلِيمُ وَتُوْعَلَيْنَا جَا مُولَانَا إِنَّكَ أَن تَتَوْعَبُ الرَّحِيمُ الْحَلَىٰ الْعَلَمِينَ ہم سب کی اسنششت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تیرا ذکر ہوا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا اس کے صدقے سے ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کا نور عطا فرما ہماری روحوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سے نور سے منور فرما ہمارے اخلاق کو بہتر فرما ہمارے کردار کو بہتر فرما ہمارے ظاہر اور باطن کو بہتر فرما ہمیں اپنی اور اپنے اہل و ایال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے گھروں میں خیر و برکت فرما اس مسجد کو مرکز کو تا قیامت عباد و شاد فرما جتنے حضرات تشریف لائے علماء اکرام ہیں مزرگ ہیں جوان ہیں بچے ہیں سب کا آنا قبول فرما سب کے دین اور ایمان میں ان کے حسبحال برکتیں عطا فرما اے رب کریم ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرما امت مسلمہ پر کرم فرما ہمیں اتحاد اور اتفاق عطا فرما آقا علیہ السلام کے دین کے ساتھ ہمیں جوڑ دے اپنا خصوصی کرم نازل فرما ہماری آنے والی نسلوں کو دین اور ایمان کے اندر فنائیت نصیب فرما آقا علیہ السلام کی ساری امت پر کرم فرما وصل اللہ تعالیٰ لخیر خلقہی محمد وعلا آلہ وصحبی اچمائین برحمتکا یا رحم الرحمن